مسجد اکٹھے ہو کے بیٹھنے کا ذریعہ ہے مسجد دکھ زکھ بھولنے کا ذریعہ ہے مسجد ایک دوسرے کی خبرگیری کرنے کا ذریعہ ہے مسجد پانچ مرد کا اپنوں کو چہرہ دکھانے کا ذریعہ ہے مسجد ہفتے کے بعد ایک جمعہ کی اجتماع میں اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کی خیریت ریافت کرنے کا ذریعہ ہے مسجد کسی قریب نمازی کے ساتھ تعابون کرنے کا ذریعہ ہے مسجد کسی یدیب بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا ذریعہ ہے پڑے پچیت مسجد نہیں آ جائے تو اللہ کی طرف سے قرم بھرک شامل ہو کر کے وہ فیصلہ خیر کے ساتھ لیمٹ جاتا ہے شاہ دور ہوتا ہے طلاب کے خطوے لینے کے لیے لوگ مسجد کا رخ کرتے ہیں اجڑے ہونے گھر حضرات جھڑ جاتے ہیں بیران گھر جھڑ جاتے ہیں مریض اپنی دعاؤں کے لیے امام صاحب خطیب صاحب سے رابطہ صاحب کرتے ہیں دعائیں ہوتی ہیں اللہ برزوں کو شفاہ میں تقبیر فرما دیتے ہیں میت کے حصل کے لیے معلومات حاصل کرنے کا یہ ممبا یہ مرجا یہ مابا یہ برکز ہیں کوئی برکز نہیں جو آپ کو میت کو حصل دینے کے بارے فرید کر سکے حکومن کی کوئی ذمہ داری نہیں نہ وہ یہ کام کر رہے ہیں اگرچہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں انہوں نے اپنے افسروں کے کتوں کے لیے بھی سہولتے رکھی ہوئی ہیں ان کے نوکروں چاکروں کے لیے بھی سہولتے رکھی ہوئی ہیں اور قوم کی چوڑی انسانوں نے ادھیر کر کے رکھتی ہے اور ان کے قماشوں نے مسجد کے اندر ٹیلی ویزن اور ریڈیو کی فیسے لگا رکھی ہیں اس جبر اور ظلم کے دور کے اندر آپ پھر رب کے خلق کو تعمیر کر رہے ہیں اللہ کے طرف کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اللہ کی قسم اس سے بڑا جہاد ہوئی نہیں یہ سب کام ہم نے اپنے سر پہ کیا ہے اے آجا پہ کر سکتے ہیں تے چاہتے ہیں کامچ رکاوٹ پہ سکتے ہیں اے نام انوسہ کو شرک نہیں اے دے پتیم تے بے مرکت نے ستر ستر سال ہو گئے نے کورس دنہوں چھوڑے نے آخری دھیلنا چاہ رہے ہیں پتہ نہیں کدو مر جان لیکن کورس ہی ممید چھوڑے